بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں بشیر احمد مبشیر آپ کا میتھمیٹکس ٹیچر آج ہم میتھمیٹکس ٹینٹھ کلاس میں سے جو یورن نمبر ٹو ہے اس کے تین انتہائی اہم سوال سمجھیں گے اور یہ وہ سوال ہیں جو بورڈ امتحان میں اکثر پوچھے بھی جاتے ہیں تو یہ سوال کچھ اس طریقے سے پیپر میں پوچھا جاتا ہے آپ نے سنثیٹک ڈویئن کو استعمال کرتے ہوئے کوشنٹ اور ریمینڈر کی جو ویلیوز ہیں وہ فائنڈ کرنی ہے جو سنثیٹک ڈویئن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ترقیبی تقسیم تو جو اردو میڈیم کے سٹوڈنٹس ہوں گے تو وہ جس ٹائم میں سنثیٹک ڈویئن والا کوسچن آئے گا تو اس کے ساتھ انہوں نے اردو میں ترقیبی تقسیم بھی لکھا ہوگا تو اس کوسچن کو حل کس طرح کرنا اور یہ تین وہ سوال ہیں جو بورڈ امتحان میں زیادہ بار پوچھے گئے ہیں تو وہ تین سوال میں نے اس جگہ پر لکھ دیا ہیں اب باری باری ہم نے ان کو حل کرنا ہے تو یہ جو سب سے پہلا سوال ہے 4x کی پاور 3 مائنس 5x پلس 15 اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے x پلس 3 کے اوپر تو اس کوسچن کو ایک دفعہ میں نے اس جگہ پر دوبارہ لکھا ہے اور ساتھ کیا لکھتی ہے پی اور ساتھ بریکٹ میں x لکھتی ہے یعنی کہ پی آف ایکس برابر ہے 4x کی پاور 3 مائنس 5x پلس 15 کے برابر ہے تو ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے یہ جو پہلی بریکٹ میں جو آپ کے پاس پولینومیل دیا گیا ہوگا اس کو آپ نے پی آف ایکس کے برابر رکھنا ہے اور یہ جو دوسری بریکٹ میں لکھا ہوئے x پلس 3 اس کو آپ نے کمپیر کرنا ہے x مائنس a کے ساتھ تو اگر ہم ان دونوں کو کمپیر کریں یعنی کہ x پلس 3 کو x مائنس a کے ساتھ کمپیر کریں تو بیچ میں ہم کیا لکھ دیتے ہیں is equal to لکھ دیتے ہیں اب یہاں سے ہم نے a کی value فائنڈ کرنی ہے تو یہاں سے بھی x ختم ہو جائے گا اور اس جگہ سے بھی x ختم ہو جائے گا اور یہ بچے گا 3 اور ادھر بچے گا مائنس a اب یہ جو مائنس ہے اس کو ہم دوسری طرف لکھ لیتے ہیں یہ بن جائے گا مائنس 3a اس کو دوسری طرف لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مائنس 1 سے ملٹیپلائے کیا اگر ہم دونوں طرف مائنس 1 سے ملٹیپلائے کریں تو یہ مائنس 3 ہو جائے گا اور یہ والا مائنس ختم ہو جائے گا یہاں سے ہم نے a کی value نکالنی ہوتی ہے اور اس question میں ہم نے اس جگہ پر لکھنی ہوتی ہے وہ جو a کی value آئے گی اس کو ہم اس جگہ پر لکھیں گے تو اکثر student سے اس طرح بھی کر لیتے ہیں یہ جو x پلس 3 ہوتا ہے اس کو 0 کے برابر رکھتے ہیں یہاں سے x کی value نکال لیتے ہیں تو جس طرح آپ کرنا چاہیں کر لیں لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کو آپ x minus a کے برابر رکھیں اور وہاں سے آپ a کی value نکال لیں کیونکہ جو اس کی definition ہے اس کے مطابق آپ نے اس جگہ پر a کی value نکالنی ہوتی ہے تو عام طور پر اسی طرح کرتے ہیں کہ یہ x پلس 3 یہ کس کے برابر ہے جس کو 0 کے برابر رکھ کر یہاں سے x کی value minus 3 نکال لیتے ہیں اور وہ جو minus 3 ہوتا اس کو اس جگہ پر لکھ لیتے ہیں لیکن آپ نے اس question کو زیادہ بہتر یہی ہے کس طریقے سے حل کریں آپ نے اس question کو کس طریقے سے حل کرنا ہے یہ جو لکھا ہوئے ہیں 4x کی power 3 minus 5x plus 15 اس کو آپ نے دوبارہ لکھنا ہے لیکن آپ نے اس کے جو powers ہیں x کی وہ پوری کرنی ہے مثلا ایسی تمام term پوری کرنی ہے جو x والی ہوں مثلا ادھر x کی power 3 لکھا ہوئے x کی power 3 کے بعد x کی power 2 والی جو term میں وہ ہونی چاہیے تو ادھر تو x کی power 2 والی term نہیں ہے تو پھر لکھتے ہیں کہ 0x کی power 2 آگے x والی term ہے اس کو ہم minus 5x اسی طرح لکھتے ہیں اور plus 15 ہم نے اس سے آگے لکھتے ہیں یعنی کہ جتنی زیادہ power دی گئی ہوگی ادھر سے آپ نے شروع کرنا اس سے کم powers والی تمام رقمیں آپ نے پوری کرنی ہے مثلا ادھر x کی power 3 ہے تو پھر x کی power 2 پھر x پھر بغیر x کے جو term وہ آپ نے پوری کرنی ہے اچھا اگر اس question میں ہم دیکھیں ادھر x کی power 3 ہے ادھر x کی power 2 ہے لیکن اس میں x نہیں ہے تو اس کو ہم لکھیں گے 0x اور پھر plus 2 لکھیں گے اور یہ والی question کے اندرہ ہم دیکھیں اس کی x کی power 2 ہے ادھر x ہے اور ادھر بغیر x کے رقم ہے یعنی کہ ادھر powers پوری ہیں تو اس کا مطلب اس question میں بھی ہم نے 0x کا اضافہ کرنا اور اس question میں ہم نے 0x کا اضافہ کرنا تو اب اس question کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر آپ نے یہ جو coefficient ہوتے ہیں کہ ان کو ادھر لکھنا مثلا یہ 4 اس جگہ پر لکھ دیں گے یہ والی 0 اس جگہ پر لکھ دیں گے minus 5 اس جگہ پر لکھ دیں گے اور plus 15 اس جگہ پر لکھ دیں گے تو جو plus والی terms ہوتی ہیں ان کا plus لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن جو minus ہے اس کو آپ نے لازمی لگانا ہے ادھر اگر 5 کے ساتھ minus لکھا ہونا تو اس جگہ پر آپ نے minus لازمی لگانا ہے اور اس جگہ سے جو آپ نے a کی value نکالی ہوگی اس کو آپ اس جگہ پر لکھ لیں گے اب آپ نے یہ جو 4 ہوتا ہے اس کو سیم اسی طرح نیچے لکھ دینا ہوتا ہے یعنی کہ 4 اس جگہ پر آجے گا اب ان دونوں کو multiply کرنا اگر 4 کو میں minus 3 سے multiply کروں تو جواب کتنا آئے گا minus 12 تو minus 12 اس جگہ پر لکھنا یعنی کہ ان دونوں کو multiply کرنا ہے اور جو answer آئے گا وہ آپ اس جگہ پر لکھو گے اچھا اب ان دونوں کو add کرنا اوپر سے نیچے ہم نے add کرنا ہے اور یوں ترچھا جب ہم لکھیں گے تو ان دونوں کو ہم نے multiply کرنا تو یہ add کریں تو کتنا آجے گا minus 12 اب اس minus 12 کو دوبارہ میں نے minus 3 سے multiply کرنا تو minus minus plus اور 3 کو جب 12 سے multiply کریں گے تو 36 بن جائے گا اور اس کو ہم پھر کس جگہ پر لکھیں گے اس جگہ پر لکھ دیں گے یہ plus 36 اب ان دونوں کو add کریں گے اوپر سے نیچے ہم add کرتے ہیں اگر ان دونوں کو add کریں 36 minus 5 تو کتنا آجے گا 31 اب اس 31 کو دوبارہ ہم نے اس سے multiply کرنا ہے اور اس کا جو answer آئے گا اس کو ہم اس جگہ پر لکھ دیں گے اگر 31 کو minus 3 سے multiply کریں minus 93 آتا ہے تو اس کو اس جگہ پر لکھ دیں گے minus 93 اب اس کو اگر ہم add کریں تو کتنا آجے گا minus 78 آجے گا تو یہ جو کونے والے ہیں اس جگہ پر آپ یوں بے شاکے ایک لائن لگا لیں تاکہ پتا چاہلیں یہ ہمارے پاس remainder ہے یہ جو چیز بچتی ہے یہ remainder ہوتی ہے اور باقی یہ جو لکھی ہوتی ہے مثلا یہ 4 لکھا ہوا ہے تو ادھر آپ نے 4 لکھنا ہے پھر minus 12 لکھنا ہے پھر plus 31 لکھنا ہے تو یہ تین رقمیں ہیں پہلی رقم بغیر x کے ہوگی یہ جو اس جگہ پر رقم ہوگی اس کے ساتھ x لکھیں گے اور اس سے اگلی جو رقم ہوگی وہ x square والی رقم ہوگی اب یہ ایک نیا ہمارے پاس polynomial بن گیا ہے اس کو بے شاک آپ pfx کے برابر راکھ لیں یا qfx کے برابر راکھ لیں کیونکہ یہ quotient ہے تو بے شاک اس کو آپ qfx کے برابر راکھ کیا آپ کہیں یہ ہمارے پاس ایک quotient نکل ہے question میں انہوں نے کہا تھا کہ quotient ملوم کریں اور remainder ملوم کریں تو یہ جو شروع والی رقمیں ہوں گی تین یا کس question میں چار ہوں گی یا دو ہوں گی تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا quotient اور دوسرا کیا ہوگا remainder ہوگا تو اسی طرح جو اس سے next question ہے انہوں نے بھی solve ہونا تو باری باری اب ہم انہیں بھی solve کرتے ہیں پھر ان کے بھی سمجھ آ جائے گی جی students اس کے بعد جو اس سے next question ہے اس کو حل کرتے ہیں جو کہ یہ اس جگہ پر لکھا ہوئے x کی power 3 plus 3 x کی power 2 plus 2 اس کو ہم نے divide کرنا ہے x minus 2 پر اور کون سے 3 کے سے اس کو solve کرنا synthetic division سے کرنا اور synthetic division کو کیا کہتے ہیں ترقیبی تقسیم اور ہم نے دو چیزے find کرنی ایک quotient اور ایک remainder find کرنا تو سب سے پہلے یہ جو question میں یہ جو اس جگہ پر بڑی bracket میں جو رقم لکھی ہوئی ہے یا جو polyanomial لکھا گیا ہے اس کو آپ نے pfx کے برابر رکھ لینا ہے پھر آپ نے یہ جو لکھنا x minus 2 اس کو compare کرنا x minus a کے ساتھ تو x minus 2 برابر آجے گا x minus a کے ادھر سے بھی x ختم ہو جائے گا ادھر سے بھی x ختم ہو جائے گا یہ آجے گا minus 2 یہ کس کے برابر ہے minus a کے برابر ہے پھر minus minus ختم ہو جائیں گے تو a کا کتنا جواب آگیا 2 ایک تو a کا value آپ نے پہلے نکال لینی ہے اور دوسرا نمبر پر آپ نے یہ جو x کی power 3 ہے اس کو ادھر لکھا پھر 3 x کی power 2 کو ادھر لکھا اس question میں x نہیں ہے ہم نے یہ چیزیں پوری کرنی ہوتی ہیں x کی power 3 پھر x کی power 2 پھر x اور پھر بغیر x کے رقم تو اس جگہ پر x نہیں ہے اس وجہ سے ہم plus 0x لکھ دیں گے اور plus 2 کو last میں لکھ دیں گے اب ادھر نہ خالی x کی power 3 تھا اگر اس کا coefficient کوئی نہ دیا گیا ہو تو اس کا مطلب ہے اس جگہ پر آپ نے کیا لکھنا ہے one لکھ دینا ہے اب آپ نے ان کا coefficient ادھر لکھنا ہے one ادھر لکھ لیا plus 3 ادھر plus 0 یا خالی 0 کہہ لیں اور plus 2 یعنی کہ خالی 2 اس جگہ پر آپ لکھ لیں اب یہ جو 2 ہے اس 2 کو آپ نے اس سیڈ پر لکھ لینا ہے اب آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف جو پہلی رقم ہے اسی طرح لے آنی ہے تو one اسی طرح نیچے آ جائے گا پھر one نے اس two سے ملٹیپلائی ہونا ہے تو one two's are two تو اس جگہ پر two آ جائے گا اب ان دونوں کو ایڈ کرنا ہے اوپر سے نیچے ایڈ کرنا ہے اور اس طرح جب ہم جو اس جگہ پر ایک ہی value لکھ ہوئی ہے اور جو answer آئے گا ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو three اور two کتنا ہو گیا five اب five کو two سے ملٹیپلائی کیا ten zero ten کو ایڈ کیا ten آگیا اب ten کو two سے ملٹیپلائی کیا کتنا آگے twenty تو twenty اس جگہ پر لکھ دیں گے اس کو پھر ایڈ کریں گے تو کتنا آگے گا twenty two تو یہ جو ہمارے پاس چیز بچتی ہے اس کے ساتھ بے شکیوں لائن لگا لیں یہ جو آخری رقم ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے remainder اور یہ quotient ہوتا ہے مثلا یہ ten پھر five اور پھر one ten کو اسی طرح لکھ دیں گے یہ five کے ساتھ x لکھیں گے اور اس one کے ساتھ x سکیئر لکھیں گے اور درمیان میں جو پلاس ہیں وہ لگا لیں گے اگر مائنس نہ لکھا ہو تو اس کا مطلب یہ پلاس والی ہیں تو ساتھ پلاس لکھ لیں گے اور کہیں گے یہ ہمارا کیا جی quotient ہے تو اس طریقے سے ہم نے quotient بھی find کر لیا اور remainder بھی find کر لیا ہے جی سٹوڈنٹ صاحب جو سب سے last question اس جگہ پر میں نے لکھا ہوئے اس کو حل کرتے ہیں یہ لکھا ہوئے جی x سکیئر پلاس 7 x مائنس 1 divided by x پلاس 1 اور اس کو ہم نے کس میتھڈ سے ڈیوائیڈ کرنا سنتھیٹک دویئین کا جو میتھڈ ہے یا جس کو ترقیبی تقسیم کہتے ہیں اس میتھڈ سے اس کو حل کرنا اور پھر کیا چیز find کرنا ہے quotient اور remainder find کرنا تو یہ جو رقم لکھی گئی ہے یا پولینومیا لکھا گیا اس کو سب سے پہلے پی آف ایکس کے برابر رکھ لینا ہے اور یہ جو x پلاس 1 لکھا ہوئے اس کو compare کرنا x مائنس 1 کے ساتھ تو پھر درمیان میں ہم برابر کا علامت لگا دیں گے پھر یہ x اور یہ والا x یہ ختم ہو جائے گا یہ 1 ادھر بچے گا اور ادھر مائنس 1 بچے گا اگر ہم مائنس 1 سے دونوں طرح ملٹیپلائے کریں تو اس جگہ پر مائنس آ جائے گا اور یہ والا مائنس ختم ہو جائے گا یا یوں سمجھلیں ایک سائٹ پر مائنس لکھاؤ اور ایک سائٹ پر نا لکھاؤ تو مائنس دوسری طرف آ جاتے اس کے آنے کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم مائنس 1 سے ملٹیپلائے کر رہے ہوتے ہیں اب یہ جو a کی value ہوتی ہے اس کو ہم نے اس جگہ پر لکھنا ہوتا ہے اب اس کے ہم نے coefficient پورے کرنے ہیں اس کے ساتھ کچھ نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب اس جگہ پر ہم کیا لکھ لیں گے 1 لکھ لیں گے x کے رہے ہیں بعد x ہونا چاہیے اور ادھر واقعی x والی رقم ہے اور بغیر x کے رقم ہونی چاہیے تو یہ اس کے اندر ہم کوئی چیز مزید ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ رقمیں پوری ہیں پہلے x کے پھر x اور پھر 1 لیکن اوپر اگر دیکھیں ادھر x کی پاور 3 x کی پاور 2 اس میں x نہیں تھا تو 0x ہم نے ایڈ کیا تھا اسی طرح 4x کی پاور 3 پھر اس میں x کی پاور 2 نہیں تھے پھر 0x کی پاور 2 یا x کیر ہم نے ایڈ کیا تھا پھر x والی رقم آگی پھر بغیر x کے رقم آگی اس کا مطلب یہ والا question میں رقمیں پوری ہیں ان کے coefficient ادھر لکھ دیں گے 1 ادھر plus 7 ادھر اور minus 1 اس جگہ پر تو یہ والا پہلی رقم اسی طرح نیچے آ جاتی ہے 1 ادھر آ جائے گا 1 کو جب minus 1 سے multiply کریں گے تو minus 1 آئے گا اور اس کو اس جگہ پر لکھنا اب 7 میں سے 1 نکالیں گے 6 اب جو answer آتے ہیں اس کو اس کے ساتھ multiply کرتے ہیں جب 6 کو minus 1 سے multiply کریں گے تو minus 6 آئے گا اس کو اس جگہ پر لکھیں گے اب ان دونوں کو add کریں گے جب دونوں رقموں کا یا terms کا sign same ہوتا ہے تو وہ add ہوتی ہیں اور sign ہمیشہ answer میں بڑی رقم کا آتا ہے تو 1 اور 6 کو add کریں گے 7 ہو جائے گا اور بڑی رقم کون سی ہے 6 اور 6 کا sign کیا minus ہے تو اس جگہ پر ہم minus لگا دیں گے یہ ہمارے پاس minus 7 آگیا تو یہ جو آخر میں چیز بچتی ہے بے شک اس جگہ پر ہم ایک line لگا لیتے ہیں یعنی کہ یہ جو چیز بچتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں remainder کہتے ہیں تو remainder کتنا آگیا minus 7 اور اس 6 کو ادھر لکھا اور 1 کو ادھر لکھا اس کے ساتھ ہم نے plus لکھنا ہوتا ہے یعنی کہ x لکھنا ہوتا ہے پہلی رقم بغیر x کے پھر اس سے اگلی رقم x والی اگر اس سے آگے کوئی اور نمبر ہوتا تو اس کے ساتھ ہم نے x کے لکھ دینا تھا اگر اس کے آگے ایک اور نمبر ہوتا پھر اس کے ساتھ ہم نے x کیوب لکھ دینا تھا یہ رقمی دو ہیں ایک بغیر x کے آ جائے گی اور ایک x کے ساتھ آ جائے گی اور اس کو ہم کیا کہیں گے یہ کیا ہے quotient ہے تو اس method کو ہم کہتے ہیں synthetic devian تو اس طرح یہ ہم نے synthetic devian کو استعمال کرتے ہوئے quotient اور remainder find کر لیا ہے اور امید آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ